دوستو تین جولائی دوہزار ساتھ کو شروع ہونے والا لال مسجد اپریشن پاکستان میں دیشتگردی کی کاروائیوں کا نکتہ آغاز ثابت ہوا اس کے بعد دیشتگردی کی ایک خوفناک لہر آئی جس نے اگلے دس سالوں میں پاکستان کے سیکیورٹی منظرنامے کو یک سر بدل کے رکھ دیا اور ریاست کو دیشتگردی کو شکست دینے میں دس سال لگ گئے اسلام آباد کے قیام کا فیصلہ انیس سو ساٹھ میں ہوا تو سب سے پہلے جی سکس یعنی آپارہ کے اردگرد سرکاری کوارٹر بنائے گئے کراچی انیس سو تریس ساٹھ تک پاکستان کا دلالحکومت رہا انیس سو تریس ساٹھ تک جو عمارت اسلام آباد میں مکمل ہوئی ان میں میلوڈی سنیما نیشنل بینک میلوڈی مارکٹ اور لال مسجد شامل تھی یہ مسجد شروع میں لال نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے اس کی تعمیر میں پیلے رنگ کی چھوٹی اینڈ استعمال کی گئی تھی جس کے سیمنٹ والے حصے پر سفید رنگ کر دیا گیا مرکزی دروازے کے فرش پر چوکے لگائے گئے تھے ترمیان میں ایک چھوٹا تالا بزو کے لیے بنایا گیا لیکن مسجد کی تعمیر میں جو چھوٹی اینڈ استعمال کی گئی تھی وہ ناکس نکلی اور بھرنے لگی جس کا حل ٹکدار نے یہ نکالا کہ سیمنٹ لگا کر لال رنگ کر دیا اور یوں یہ لال مسجد کے نام سے موصوم ہو گئی اس کے پہلے خطیب مولانا عبداللہ تھے ان کی بطور امام تقروری کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ صدر ایوب نے کراچی کے مدرسہ بنوری ٹون کے مولانا محمد یوسف بنوری سے درخواست کی کہ وہ اسلام آباد کی پہلی جامعہ مسجد کے لیے کوئی خطیب تجویز کرے انہوں نے جامعہ بنوری ٹون کے فارغ التحصیل مولانا عبداللہ کا نام دیا مولانا عبداللہ کا تعلق زلہ راجنپور کے علاقے رجان سے تھا اور انہوں نے دینی تعلیم جن مدارس سے حاصل کی ان میں مولانا مفتی محمود کا ملتان میں واقعہ مدرسہ قاسم العلوم بھی شاملتا چونکہ اس وقت یہی مرکزی مسجد تھی اس لئے چپڑاسی سے لے کر سیکیٹری تک اسی مسجد میں جمعہ اور دیگر نمازیں ادا کرتے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا عبداللہ کا حلقہ وسیع اور باثر ہوتا گیا انہوں نے شروع میں ہی مسجد میں ایک مدرسہ جامع فریدیہ بھی قائم کر دیا جسے بعد اعزاء انہوں نے ای سیون منتقل کر دیا جس کی تعمیر میں جعفر برادرز کے مالک سیڈھارون کا مالی تعاون شاملتا تاہم سیاسی طور پر وہ ملکی منظرنامے میں اس وقت سامنے آئے جب انیس سو چورتر میں تحریک ختم نبوت چلی چونکہ اس تحریک کے روح روا مولانا مفتی محمود تھے جو کہ مولانا عبداللہ کے استاد رہ چکے تھے اس لئے وہ لال مسجد جلسے جلوسوں کا مرکز بن گئی بعد میں جب بٹو کے خلاف تحریک چلی تو بھی مولانا عبداللہ اس میں پیش پیش تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جاول حق جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مولانا عبداللہ کو مجلس شورا کا رکن بنا دیا اسی کے دہائی میں جب افغان جہاد شروع ہوا تو یہ مسجد ملک اور دنیا برسے آنے والے مجاہدین کے لئے ایک پڑاؤ کی حصیت اختیار کر گئی یہ کردار اسے اس وقت بھی ملا جب جہاد کشمیر کی تحریک چل رہی تھی جب ایک مخصوص مکتب فکر کو افغان اور کشمیری جہاد میں مرکزیت حاصل ہوئی تو مولانا نے اسلام آباد میں کئی مساجد اور مدارس کی بنیاد رکھی جن میں اکثر غیر قانونی جگہوں پر بنائے گئے تھے اسی دوران مولانا نے اپنے جمعے کے خدموں میں ایک مکتب فکر کو نشانہ بنا شروع کر دیا یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں فرقورانہ فسادات اروج پرتے اور افغانستان میں القیدہ کے کیمکوں میں ایسے افراد کی سرپرستی کی جا رہی تھی جو پاکستان میں فرقورانہ فسادات میں ملویس تھے انیس سو اٹھانوے میں جب مسجد میں انہیں قتل کیا گیا تو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہفتہ پہلے ہی افغانستان میں عسامہ بن لادن اور مولا عمر سے ملاقات کر کے آئے تھے ان کے قتل کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق ان کے بڑے بیٹے مولانا عبدالعزیز کو ان کا جانشین اور لال مسجد کا خطیب مقرر کیا گیا جبکہ جامعہ خفصہ کی مختمیم ان کی زوجہ محترمہ ام حسان قرار پائی جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے عبدالرشید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دین سے بغیانہ روش پائی تھی اور انہوں نے والد کی خواہش کے برقس مدرسے کی تعلیم ادوری چھوڑ کر قادیعظم یونیورسٹری میں داخلہ لیا اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم اے کرنے کے بعد 1989 میں محکم تعلیم میں افسر لگ گئے یہاں سے وہ ڈپوٹیشن پر اسلام آباد میں یونسکی کے دفتر چلے گئے جہاں انہوں نے والد کے قتل تک اپنی خدمات سر انجام دیئے والد کے قتل کے بعد انہوں نے مسجد اور مدارس میں دلچسپی لینی شروع کی اور داڑی بھی رکھ لی جب 2001 میں غانستان پر امریکی حملے کے خلاف دفاع پاکستان تنظیم بنی تو وہ اس کے مرکزی رہنما کے طور پر سامنے آئے جب 2004 میں قبائلی علاقوں میں فوجی اپریشن شروع ہوا تو لال مسجد کے پلیٹ فارم سے ایک خطفہ جاری ہوا کہ اس اپریشن میں مرنے والی فوجیوں کو ہلاک اور طالبان کو شہید کہا جائے بعد میں ان پر کئی ایک بم دماغوں میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگا اور ان کی اسدہے سے بری گاڑی بھی پکڑی گئی 2007 میں لال مسجد اور ان سے ملحقہ جامع خفصہ کی طالبات اور جامع فریدیہ کے طلبان اپپارہ میں سیڈی کی دکانوں کو نظر آتش کیا اور ایک خاتون انٹی شمیم کو بدکاری کا آڈا چلانے کے الزام میں گرفتار کر کے اسلام آباد میں شریع نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا جبکہ لال مسجد میں ایک عدالت بھی قائم کر دی حکومت سے بھی شریع نظام کے نفاظ کا مطالبہ کیا گیا اور انکار کی صورت میں مسلح جہاد اور خودکش حملوں کی دمکیا بھی دی گئی اسی دوران کچھ پولیس آلکاروں کو بھی لال مسجد میں یرغمال بنا لیا گیا اس دور کی وفاقی وزیر نیلوفر بختیار کے خلاف کفر کا فتوہ جاری کیا گیا برادران ملک چین کی تین خواتین کو بھی بدکاری کا الزام لگا کر اغوا کر لیا گیا ایک سرکاری سکول وزارت ماہولیات کی عمارت اور مسجد سے ملحقہ چھلڈرن لیبریری پر بھی مسلحہ طالبان نے قبضہ کر لیا یہ سب کچھ آئیس آئی ہیڈکوارٹر پارلیمنٹ ایوان صدر اور وزیراعظم سیکرٹریٹ کے بلکل نوا میں ہو رہا تھا اس لئے اپریشن کے لئے حکام پر دباؤ بڑا تو اس نے فوجی اپریشن شروع کر دیا جو کئی روز تک جاری رہا اس دوران مولانا عبدالعزیز برکے میں مسجد سے فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے اس دوران مذاکرات بھی چلتے رہے جن میں جید علماء کرام اور امام کعبہ بھی شامل ہوئے مگر ڈیٹ لاکھ پر قرار رہا جو دس جولائی کو حتمی اپریشن پر منتج ہوا اس اپریشن میں سپیشل سرویس گروپ کے ایک لیٹرنٹ کرنل حارون بھی شہید ہوئے جبکہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ اپریشن میں مولانا عبدالرشید غازی سمیت ایک سو افراد ہلاک ہوئے جبکہ لال مسجد انتظام دو سو کے قریب ہلاکتوں کا دعویٰ کرتی رہی عبدالرشید غازی کی ہلاکت کے بعد القیدہ کے رنماء عسامہ بن لادن کا پیغام آیا جس میں انہوں نے عبدالرشید غازی کو اسلام کا ہیرو قرار دیتے ہوئے پاک پوجھ کے خلاف اعلان جنگ کیا غازی بریگڈیر کے نام سے ایک مسلحہ گروپ بھی وجود میں آیا لال مسجد اپریشن کے ایک سال بعد میں اٹسی بم دماکے اور خودکش حملے ہوئے جن میں گیرہ سو اٹسی افراد ہلاک اور تین ہزار دو سو نو افراد زخمی ہوئے لال مسجد اپریشن کے صرف دو ماہ بعد پاکستانی سپیشل فورسز کے ضرار کیم پر ایک اٹھارہ سالہ خودکش بمبار نے حملہ کر کے بائیس فوجی جوان کو شہید کر دیا اس کے بعد راول پنڈی اسلام آباد اور لاہور میں ہائی سیکیورٹی زون میں حملے ہوئے لال مسجد اپریشن کے چھ ماہ بعد چودہ دسمبر دو اصد کو جنوبی وزیرستان میں چالیس طالبان رہنما کٹے ہوئے جنہوں نے تحریک طالبان کے نام سے مسلح جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کیا لال مسجد کے علماء کا پہلے ہی ان طالبان رہنماوں سے رابطہ تھا ان میں بیت اللہ مسعود اور سوات کے ملافظل اللہ بھی شامل تھے لال مسجد کے مدارس میں وزیر تعلیم ستر فیصد طلباء کا تعلق فاتح اور خبب وقتنخواہ کے علاقوں سے تھا جنہوں نے واپس جا کر دشتگردی کا کاروائیوں میں حصہ لیا لال مسجد اپریشن کی پہلی برسی پر مسجد میں شودہ کنفرنس ہوئی جس کے بعد مسجد کے باہر سڑک پر تینات پولیس احلکاروں پر خودکش حملہ ہوا جس میں دو درجن کے قریب پولیس احلکار جان سے گئے اگرچہ گزشتہ دہائیوں میں تیریسی آزار پاکستانی دشتگردی کی نظر ہوئے اس دوران اٹارہ ہزار دشتگردوں کو بھی ہلاک کیا گیا ان میں سے زیادہ تر ہلاکتیں دو ہزار سات سے دو ہزار تیرہ کے دوران ہوئی آج اس واقعے کو چودہ سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی لال مسجد انتظامیہ اور حکومت کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں سیکیورٹی احلکار لال مسجد کے باہر ہر وقت بوجود رہتے ہیں اور لال مسجد کے اطراف کی سڑکیں خاردار تارے لگا کر بند کر دی گئی ہے